ہم پاک کلام میں سے دو حوالہ جات کی تلاوت کو سنیں گے پاک شراکت کے موقع پر ہولی کمیونین کے موقع پر ہم اسی حوالہ سے خداون کے کلام کو سیکھیں گے پاک کلام میں سے دو حوالہ جات کی تلاوت کی جائے گی پہلی تلاوت امال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی بیالیسویں آیت ہے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی بیالیسویں آیت اور اس کے ساتھ دوسری جو تلاوت ہے وہ مقدس پالوس رسول کا کرنٹس کی کلیسہ کے نام پہلا خط دسوں باب اور سولویں آیت کی تلاوت ہے پہلی تلاوت ہم خداونت کے کلام میں سے دیکھیں گے امال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی بیالیسویں آیت خداونت کے کلام میں یہ لکھا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے دوسری تلاوت پہلا کرنٹیوں دس باب اور اس کی سولویں آیت میں سے ہے پہلا کرنٹیوں اس کا دسوں باب اور اس کی سولویں آیت خداونت کے پاکلام میں سے دوسری تلاوت کو دیکھیں گے پاکلام میں لکھا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ٹہرے آمین میرے عزیزو آج خداونت کے کلام میں سے ان دو حوالہ جات میں سے جس بات کو ہم مل کر خداونت کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداونت کی میز میں شریک ہونا کس میں شریک ہونا جی؟ خداونت کی میز میں شریک ہونا یہ کیسا ہے؟ اور کلام کے مطابق آج ہم اس وقت میں اس شراکت کے بارے میں خداونت کے کلام میں سے سیکھیں گے ہمارے اس چرچ میں اس کلیسیا میں ہر مہینے کا جو پہلا اطوار ہے اس میں ہم پاک شراکت میں مقدس رفاقت میں موجود ہوتے ہیں اور ہم سب ایک جگہ پر ہوتے ہوئے ایک ہی روٹی میں اور ایک ہی پیالہ میں شریک ہوتے ہیں گو کہ پیالہ ہرے کے پاس اپنا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ جہاں سے وہ آتا ہے وہ ایک ہی ہے اور اسی طرح روٹی جسے آپ تک پنچایا جاتا ہے ہم اس میں شریک ہوتے ہیں یہ پاک شراکت کہلاتی ہے اور چرچ میں اگر ہم موجود ہوں تو چرچ میں ہرگز بھی کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے خداون کی عبادت کے اور خاص طور پر پاک شراکت والے دن کے علاوہ اگر ہم چرچ میں بیٹھ کر کھانا پینا کرتے ہیں تو یہ درست نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ایک ہی شراکت ہے ایک ہی کھانا ہے جسے ہم چرچ میں کھا سکتے ہیں اور وہ کھانا پاک شراکت ہے جس کا حکم مسیح یسو نے ہمیں دیا آج ہم یہ سیکھیں گے خداون کی میز کی کیا اہمیت ہے کیتلک کلیسیا میں اس عبادت کو یوکھرستی عبادت کہا جاتا ہے اور یہ لفظ یونانی زبان کے لفظ یوکھراستوس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مقدس رسم لیکن ہمارے ہم اس عبادت کو یوکھرستی عبادت نہیں کہتے کیونکہ یوکھرستی عبادت کا مطلب ہے مقدس عبادت یا مقدس رسم اور اس کا جو ماخذ ہے اور اس کے لیے جو سوچ رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس رسم میں آنے کی وسیلہ سے ہم نجات یا آفتہ ٹھہرتے ہیں لیکن میرے عزیزوں ہم کسی بھی کام یا رسم کو سر انجام دینے سے پاک نہیں ہوتے ایک ایماندار جب وہ ایماندار بنتا ہے جب وہ گناہ سے نکل کر پاک ہو جاتا ہے تو وہ رسموں کو ادا کرنے سے پاک نہیں ہوتا خداوند کے کلام کے مطابق مسیح یسو پر ایمان لانے سے وہ پاک ہوتا ہے اور ایماندار بننے کے بعد اگر یہ بھی سوچا جائے کہ ایماندار بننے کے بعد میں ان رسموں کو انجام دے رہا ہوں اور میں اس کے وسیلہ سے پاک ہو رہا ہوں نہیں خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت میں آنے سے خداوند کے کلام کو پڑھنے سے اور خداوند کے ساتھ وقت کو گزارنے سے ہماری زندگی میں رہل کس کی معموری اور ہماری زندگی میں خداوند کی پاکیز کی آتی جاتی ہے اور ہمارے ہاں اس کلیسیا میں بیپٹس کلیسیا میں ہم اس رسم کو جسے رسم سمجھا جاتا ہے ہم اسے رسم نہیں بلکہ اسے حکمی آرڈیننس کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے جس کا مسیح یسو نے حکم دیا یہ ایک ایسی بات ہے جس کا حکم مسیح یسو نے دیا اور ہم اس میں شریک ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کے بارے میں خداوند کے پاکلام اسے دیکھیں تو ہمیں خداوند کے پاکلام میں مقدس متی کی انجیل اس کے چھبیسویں باپ کی چھبیسویں اور ستائیسویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے میں تو خاص ہے کہ کوئی میرے لئے سوالہ کو پڑھ دے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چھبیسویں باپ اور اس کی چھبیسویں اور ستائیسویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کے توڑی اور شگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو آمین آمین خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے حکم دیا یہاں پر یہ نہیں لکھا یہاں ہرگیز بھی مسیح یسو نے یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد اسے رسم کو کرتے رہنا رسم و رواد جو ہیں یہ معاشرے کی بنیاد ہیں معاشرے میں رسوم ہوتی ہیں رسمیں ہوتی ہیں لیکن خداوند کے کلام میں نجات یافتہ شخص کے لیے رسمیں نہیں ہیں بلکہ خداوند کے پاک کلام میں اس کے لیے احکامات ہیں رسمیں تو تبدیل ہو سکتی ہیں کسی خطے کی ایک علیدہ رسم ہو سکتی ہے لیکن حکم کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا دوسری کلیسیاؤں میں اس حکم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاک ساکرامنٹ ہے لفظ جو ساکرامنٹ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ سیکرڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پاک یعنی ایسا کام ساکرامنٹ کا منٹ جو یونانی زبان میں کام کو منٹ کہا جاتا ہے ایم ای انٹی منٹ اور اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام جس کو کرنے سے ہم پاک ہوتے ہیں تو کیا ہے دوسری جگہوں پر دوسری کلیسیہ میں یہ رواج ہے کہ اگر آپ نے پورا مہینہ گناہ کیے اگر آپ نے سارا ہفتہ گناہ کیے اگر آپ اس ساکرامنٹ میں شریک ہیں تو پھر آپ پاک ہو گئے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں لیکن میرے عزیزو جب تک ہم معافی نہیں مانگتے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے میں یہ بات اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس کلیسیہ کے آپ ممبر ہیں جس کلیسیہ کے آپ رکن ہے اس کلیسیہ میں اس حکم کو ہم کس طرح مانتے ہیں ہم اسے ساکرامنٹ نہیں کہتے ہم اسے یو خریست نہیں کہتے بلکہ ہم اسے آرڈیننس مانتے ہیں حکم مانتے ہیں مسیحیس نے کہا کہ جب تک میں واپس نہ ہوں میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کرتے رہنا اور میری یادگاری میں اس کام کو سرانجام دیتے رہنا شراکت کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہم اسے پاک شراکت کہتے ہیں شراکت کا کیا مطلب ہے مختلف جگہوں پر جب کھانا بنایا جاتا ہے کھانے کی میز پر شراکت رکھی جاتی ہے ہم اسے خداون کی میز کہتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پاک شراکت میں ہیں تو اس شراکت شخص اگر کوئی عالی حکومتی عودہ عددران میں سے کوئی جیسے وزیر آزم یا صدر وہ کسی کو کھانے پر بلائے کسی عام شخص کو کھانے پر بلائے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ایسے نہیں کہ بس وزیر آزم کا دل کیا اور اس نے کھانے پر بلالی اکثر ہمارے ملک میں کرسمس کے موقع پر ڈینر کیا جاتا ہے گورنر یا وزیر آلہ جو ہیں جو صوبوں کے وزیر ہیں وہ یا وزیر آزم یا ہمارے ملکے جو صدر ہیں وہ مسیح برادری کے جو پازی سبان یا بشپ سبان ہیں وہ ان کو اس کھانے میں شریع کرتے ہیں تو کھانا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ایسی چیزیں نہیں کھائی ہوتی بلکہ جب کسی شخص اس کو وزیر آزم ہاؤز میں یا صدارتی محل میں ملائے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خوشی کو وہ اس بات کو اگر وہ کرسمس کا موقع ہے تو وہ ان کے ساتھ اس بات کو اس خوشی میں مناتے ہوئے شریک ہیں اگر ہم خداون کی میز میں شریک ہوتے ہیں اگر ہم خداون کی میز میں آتے ہیں تو یہ شراکت کس بات کا اظہار کرتی ہے خداون کی کلام میں لکھا ہے مسیح اسو نے روٹی لی اور توڑی اور کیا کہا کہ یہ کس کی علامت ہے جی میرے بدن کی علامت ہے سب انہیں کسیز کی علامت ہے میرے تو جب ہم اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سکلیسیاؤں میں جب وہ روٹی دیتے تو کہتے کہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو یہ روٹی ہمارے موں میں جا کر یہ سمسی کا گوشت بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پیالہ دیتے تو کہتے ہیں کہ یہاں تک تو یہ پیالہ ہے لیکن جب اندر گیا ہے تو یہ خون بن گیا ہے ایسا ہرگز رہی ہے بلکہ مسیح اسو نے کہا کہ یہ روٹی میرے بدن کی کیا ہے جی علامت ہے جیسے میرے بدن کو توڑا جائے گا اسی طرح اس روٹی کو توڑ کر آج میں تمہیں دیتا ہوں ایک نشان کے طور پر میرے زیزو جب ہم اس شراکت میں آتے ہیں اس ہالی کمیونین میں یہاں اس پاک شراکت پہ آتے ہیں تو مسیح کا بدن جو توڑا گیا جب ہم اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا میرا شہر میری بیوی میرا بیٹا میری بیٹی وہ بھی اس پاک بدن میں جو مسیح اسو کا بدن توڑا گیا ایمان لاتے ہوئے اس میں شریک ہیں اور دوسری بات مسیح اسو نے پیالہ لیا اور وہ پیالہ بھی انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے جی ایک نیا اہد ہے سب بولیں کیا ہے میری پیالہ میرے خون میں ایک نیا تو نیا اہد کیا ہے پرانا اہد بھی تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ پرانا اہد یہ تھا کہ جب تک خون نہ بھایا جائے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی بغیر خون بھائے کیا نہیں ہے معافی نہیں ہے تو نیا اہد یہ ہے کہ یسو مسیح نے خون بہایا ہم اس پیالہ میں شریک ہو کر اس خون پر ایمان لاتے ہوئے جو مسیح یسو نے اپنا بے عیب خون میرے اور آپ کے لئے بہایا جب ہم اس پاک شراکت میں آتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مسیح یسو کا بدن میرے لئے توڑا گیا اس کے بدن کے توڑے جانے کے باعث میرا بدن ٹوٹنے سے بچ گیا اس کا خون بہایا گیا میں اس پیالے میں شریک ہوں تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہ مسیح یسو کے خون بہانے کی وسیلہ سے موافوے اکثر اوقات اس پاک شراکت میں بہت سے لوگ شریک بھی نہیں ہوتے اور عذر پیش کرتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں آئے گا وہ اس میں شریک ہونے کی وسیلہ سے کیا پائے گا جی سزا پائے گا سب بولیں جو نامناسب طور پر آئے گا کیا پائے گا سزا پائے گا اب یہ بھی سوال ہے کہ نامناسب طور پر شریک ہونا کیا ہے سب سے پہلی بات اگر کوئی یسو مسیح پر ایمان نہیں لایا اس نے مسیح یسو کو اپنا شخصی نجاہ دلہ قبول نہیں کیا اور اس سے پہلے کا حکم جو یہ ہے کہ ببتسمہ نہیں لیا بچپن کا نہیں بڑے ہو کر سمجھ کر ایمان لا کر اگر کسی نے ببتسمہ نہیں لیا تو پھر ایسی شرکت نامناسب طور پر شرکت ہے اور اگر کوئی ایمان دار بننے کے بعد پھر برائی کی جانب چلا جاتا ہے برے کاموں کی جانب جاتا ہے اور خداوند کا انکار کر دیتا ہے اسے اپنا وحد مالک اور خالق نہیں مانتا اور یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی بھی ایمان میں قائم ہوں کلام میں لکھا ہے کہ اس کا شریک ہونا بھی نامناسب طور پر شریک ہونا ہے کیوں؟ کیونکہ اب یسود اس کی زندگی میں رہا نہیں یسود اس کا مالک اب رہا نہیں اب اگر وہ آتا ہے اس پاک شراکت میں آتا ہے تو پھر شراکت تو پاک ہے لیکن وہ نہ پاک ہے اور اس وسیلہ سے وہ سزا پائے گا اور کلام لکھا ہے اسی سبب سے تمہیں بتے رہے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے کیا ہو گئے؟ سو بھی گئے ایمان دار تھے سمجھ کر اس بات کو اختیار نہیں کیا تیسری بات جو سب سے اہم ہے اور جس کو ان دونوں باتوں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اکثر اوقات ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جسم کی ناپاکی کی حالت میں اگر ہم اس میز میں آتے ہیں تو پھر بھی ہم نامناسب طور پر شریک ہوتے ہیں کلام لکھا ہے کہ تمہارا بدن کس کا مقدس ہے؟ رول قدس کا مقدس ہے کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ خدا کا روح تمہارے اندر رہتا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو مسیح کے خون سے پاک تو کر لیا لیکن ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں کہ آج میں نے پاک شراکت میں آنا تھا ہم نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا اور پھر بھی ہم نے اسے اختیار کیا تو کلام میں لکھا ہے یہ ثواب بھی یہ شرکت بھی نامناسب طور پر شرکت ہے اور میرے عزیزو اکثر اوقات کلیسیا میں امانداروں میں اور جماعت میں اس بات کو ترک کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی جب پاک شراکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کا چھوٹا بچہ آ کے کھڑے ہو جاتا ہے میرے عزیزو اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے یہ نہیں سکھائیں گے کہ اس میز میں اس لائن میں اس جگہ میں آنے کی کیا اہمیت ہے تو کبھی بھی وہ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائیں گے اکثر مائیں اپنے بچوں کو لے کر ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں ہم اپنے بچوں کو گناہ گار بناتے ہیں کیونکہ وہ پاک شراکت ہے بچہ اس بات کو نہیں سمجھتا وہ شخص جس نے مبتسمان نہیں لیا مسیح اس کو قبول نہیں کیا شعور اور عقل سے اس کا واسطہ نہیں اگر وہ اس میں آتا ہے تو کلام میں لکھا کہ وہ اس میں آنے کی وسیلہ سے کیا پائے گا سزا پائے گا برائے مربانی اس پاک شراکت کو پاک رکھیں اور اس کے مقصد کو کبھی بھی پسے پوچھت نہ ڈالیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یسو کے خون اور اس کے بدن میں شریک ہوں اور وہ جس نے اس کو جانا ہی نہیں وہ جو اس کو سمجھتا ہی نہیں اگر وہ آتا ہے تو کلام میں لکھا کہ وہ اس میں آنے کی وسیلہ سے کیا پائے گا سزا پائے گا پہلی بات یہ کہ یہ شراکت پاک ہے یہ شراکت کیا ہے جی شراکت کو پاک ہونا چاہیے دوسری بات یہ ایک یادگاری ہے یہ کیا ہے جی ایک ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے مقدس پالوس رسول کا کرنتس کی قلیسیہ کے نام کا پہلا خط پہلا کرنتیوں اس کا گیارمہ باب اور اس کی تئیسویں اور تئیسویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت کے آخر تک پڑھیں گے پہلا کرنتیوں اس کا گیارمہ باب اور اس کی تئیسویں آیت سے لے کر اس کی پچیسویں آیت کے آخر تک یہ یادگاری ہے کس چیز کی یادگاری ہے اس پر بھی گوھر کریں گے اور میں رخواست کروں گا کس حوالہ کو برہ مربانی میرے لئے پڑھ دیں پہلا کرنتیوں اس کا گیارمہ باب اور اس کی تئیسویں آیت سے لے کر اس کی پچیسویں آیات کے آخر تک خداوند کا زندہ اور مقدس کلامیوں فرماتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالا بھی لیا اور کہا یہ پیالا میرے خون میں نیا عہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لئے ہی کیا کرو آمین خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ پاک شراکت یادگاری ہے جیسے ہم کسی بات کو یاد کرتے ہیں اپنے کسی بزرگ کو اس کی کسی یاد کو تازہ کرنے کے لئے ہم بیٹھتے اور باتیں کرتے ہیں اگر عبادت ہی ہوتی رہے اگر پرسیش ہی ہوتی رہے کلام ہی ہوتا رہے اور اس میں ہم اس بات کو رائج نہیں کرتے اکثر کلیسیاں میں اس بات کو یاد نہیں کیا جاتا سال میں صرف ایک مرتبہ ایسا کیا جاتا ہے اگر ہم یسو کے خون اور اس کے بدن کو یاد نہیں رکھتے تو پھر میرے عزیزو ہمارا جمع ہونا بے فائدہ ہے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی سب وہ نے کہاں سے پہنچی اور خداون کا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو بھی پنچا دی خداون یسو جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی شکر کر کے توڑی اگر ہم خوشیوں میں اگر ہم عبادت میں اگر ہم پرسیش میں یسو مسی کے بدن کے توڑے جانے کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم نجات کو بھول جاتے ہیں اگر کلیسیا میں یہ پاک شراکت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو کے بدن کے توڑے جانے کے وقت کو یاد نہیں کیا جاتا مسیح یسو نے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرتے رہنا دوسری بات خداون کے قرآن میں نے کہی کسی اس کی یادگاری ہے مسیح یسو کے خون کو بہائے خون کے بہائے جانے کی ایک یادگاری ہے پرانے اہدنامہ کے اندر جب ہم قوم ونی اسرائیل پر غور کرتے ہیں تو وہ مختلف عیدے منایا کرتے تھے عیدے خیام خیموں کی عید وہ اس لیے مناتے تھے کہ جب وہ بیاواری سفر میں تھے تو وہ خیموں میں رہے اور وہ یہ عید کیوں مناتے تھے تاکہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ بیٹا یہ ملک جہاں پر دودھ اور شہد بہر آئے یہ ملک جہاں کی مٹی بہت اچھی ہے جہاں پر تمہارے لیے ہر ایک اچھی برکت ہے یہ تمہیں آسانی سے نہیں ملا ہم خیموں میں رہ کر سفر میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے آج اگر کلیسیا میں یسوسی کے خون اور بدن کی یادگاری نہیں کی جاتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں پھر ہم اپنے کاموں پر بروسہ کرنا شروع ہوگے کہ میری عبادت سے خداوند خوش ہو رہا ہے میرے ساز بجانے سے پادی صاحب کے کلام سرانے سے کلیسیا کی میمبرشپ سے خداوند خوش ہو رہا ہے اگر کلیسیا میں مسیح اسو کے خون اور بدن کی یادگاری نہیں تو پھر یہ شراکت یہ رفاقت جو کلیسیا میں ہوتی ہے یہ کبھی بھی پاک نہیں ہے کیونکہ ہم پاک کس کے وسیلہ سے ہمیں ہیں مسیح اسو کے خون کے وسیلہ سے سب بولیں کس کے وسیلہ سے پاک ہمیں مسیح اسو کے خون کے وسیلہ سے اگر اس کی یادگاری نہیں اور سب چیزوں کی یادگاری ہے تو پھر یہ رفاقت جو کلیسیہ کا جمع ہونا ہے یہ رفاقت پاک رفاقت نہیں خداوند کے کلام میں کیوں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور کیوں ہم اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس کا حکم مسیح سنے خود دیا تھا میں ساتھ ایک حوالہ دیکھئے مقدس مطی کی انجیل اس کا چھبیسویں باب اور اس کی اٹھائیسویں آئے چھبیسویں باب کی اٹھائیسویں آئے مقدس مطی کی انجیل اس کا چھبیسویں باب اور اس کی اٹھائیسویں آئے مسیح سنے یہ یادگاری کا حکم کب دیا میں چاہوں گا کہ اس آئے کو میرے لئے پڑھ دیں چھبیسویں باب کی اٹھائیسویں آئے کو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بھایا جاتا ہے آمین خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح سنے خود کا پیالہ دیتے ہوئے کہ یہ میرا خون ہے شیرہ اس میں ہے تو شیرہ تھا انگور کا رہستہ لیکن مسیح سنے اسے علامت بناتے ہوئے کہا کہ یہ پیالہ جو ہے وہ میرے خون میرا خون ہے جو بتیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بھایا جاتا ہے اور اس رفاقت میں شریک ہونے کے بعد تھوڑے ہی وقت کے بعد مسیح سنے کو گجسمنی باغ میں یہودیوں نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد مسیح سنے ایسے کھانے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکے جب ہم اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں جب ہم اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اکدم یسو کا وہ وقت یاد آ جاتا ہے گجسمنی میں جانے سے پہلے اس نے جو آخری وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ گزارا تھا اور اس وقت میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے کیا کرے گا پکڑوائے گا اس کے اپنوں میں سے ہی کس نے اسے پکڑوا دیا اور اس کے وسیلہ سے اس کی وجہ سے مسیح سلیب تک گئے مسیح سو کا پکڑوایا جانا تو پہلے ہی سے نبیوں کے صحائف میں موجود تھا خدا وہ نے پہلے سے اس منصوبہ کو رکھا تھا لیکن ہم اس بات کو بھی جب اس میز میں شریک ہوتے تو یاد کرتے ہیں کہ اس نے اس کے اپنے نے جس کے ساتھ رہا ساڑھے تین برس اس نے مسیح سو کو پکڑوا دیا تو پاک شراکت میں آتے ہوئے ہم پر بھی یہ غور کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ کیا میں خداوند کے ساتھ ہوں یا نہیں کیا میں یہودہ اسکر یوتی تو نہیں کہ ابھی میں اس میں شریک ہوں گا اور باہر جا کر میں کیا کر دوں گا اس کا انکار کر دوں گا یا غیر قوموں کے سامنے اس کا اقرار نہیں کروں گا کہ ہم ایسے تو نہیں یہ یادگاری اس بات کی بھی یادگاری ہے کہ مسیح یسو کے اپنوں میں سے ہی اس کے اپنے نے اسے پکڑوا دیا یہ بات ہمیں یاد کرواتی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ہیں یا نہیں ایک اور چیز جو ہم اس بات میرے تو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اعلان ہے یہ کہہ جی ایک اعلان ہے پہلا کرنٹی اس کا گیارمہ باب اور اس کی چھبیس میں آیت میں اس کو آپ کے لئے پڑھ دوں گا پہلا کرنٹی اس کا گیارمہ باب اور اس کی چھبیس میں آیت میں لکھا ہے کہ یہ کیا اعلان ہے کسی اس کا اعلان ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو کیا کرتے ہو خداوند کی موت کا جب تک وہ نہ آئے جب تک وہ نہ آئے تب تک اگر ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ سمسی میرے لئے سلی پر کیا ہوا مر گیا سب بولے میرے لئے کیا ہوا سلی پر اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں اس میں شریک ہونا ایک اعلان ہے اور ہم میں سے بہت سے اس میں کیوں شریک نہیں ہوتے صبح میری بندے نہ لڑائی ہوئی اسی صبح میرے شوہر نے مجھے مارا تھا میں نہیں آنا ہی دیجئے میرے عزیزوں ہم اپنے باتوں کو اپنی چیزوں کا اہمیت دیتے ہیں لیکن اس بات کا اعلان اپنی زندگی سے اپنے جسم سے نہیں کرتے کہ یہ سمسی میرے لئے مر گیا اس پیالے میں شریک ہونا اس روٹی میں آنا اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ سمسی کیا ہوا میرے لئے مر گیا سب بولے یہ سمسی کیا ہوا میرے لئے میرے عزیزوں اگر ہم اس میں آتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تک ہم اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی سے یسو کی موت کا اعلان کرتے رہتے ہیں اور مسیح یسو نے بھی کہا کہ جب تک میں دوبارہ اپنے باپ کی بادشاہی میں نہ ہوں میں اس پیالہ کو دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں پیوں گا اب یسو مسیح نے دوبارہ یا ہم نے یسو مسیح کی دوبارہ اس پیالہ کو تب پینا ہے جب یسو مسیح ایک چھوٹا بچہ بن کا چرنی میں نہیں بلکہ ایک حاکم اور ایک بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کرائے گا تب وہ پیے گا تب وہ ہمیں شریک کرے گا اور کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے برگزی دو آؤ اس رفاقت میں شریک ہو آؤ اس بادشاہی میں شریک ہو جو بنائے عالم سے پیش در تمہارے لیے بنائی گئی لیکن ان کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بھی اس میں شریک ہوتے رہے جو اپنی زندگی میں پاک شراکت گیا توار کسی اور کام میں چلے گئے کوئی بات نہیں خیر ہے یا اپنی زندگی میں اپنے گصے کو امیہ دے دی یا اپنی زندگی میں اس بات کو سوچا کہ میں نے نہیں اس میں آنا میں ٹھیک نہیں ہوں میرا دماغ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے مجھ سے گناہ ہوا تھا میرے عزیزوں کلام سنتے ہوئے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اپنی اس غلطی کا اقرار کرتے ہوئے سے ترک کریں خداوند سے معافی مانگے اور کہیں کہ آئی خداوند مجھے اس قابل بنا کہ میں اس میز میں آؤں اور اس میز میں آنے کی وسیلہ سے آئی خداوند میں تیرے بیٹے یسوسی کی موت کا اقرار کروں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کا اعلان کرنے سے جھجکتے اور شرماتے ہیں کیوں کیونکہ ابلیس ایسا کرتا ہے پاک شراکت کے اتوار کی صبح ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے محلے میں کسی کے ساتھ پچھلے ہفتہ لڑائی ہوئی ہم اسے معافی نہیں کر پاتے ہم سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ آندہ ہے کہ نہیں آندہ اگر وہ آئے گا تو پھر میں بعد میں کہوں گا کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسی باتیں کی اور پھر بھی اس میں آ گیا میرے جیزو اگر ہم کھڑے ہوئے بھی خداوند سے معافی مانگیں تو ہمیں معاف کر سکتا ہے ڈاکو کو کہاں پر معافی ملی تھی سلیپر سب بولے کہاں پر معافی ملی تھی ڈاکو کو ساری زندگی غلط کام کرتا رہا سلیپر جا کر یسو سے کہا جب تو اپنی بادشاہ میں جائے تو کیا کرنا مجھے یسو نے نہیں کہا نہیں بھی ہون نہیں ہون نہیں معافی ملنی یسو مجھے نے کیا کہا کہ آج ہی تو کہاں پر ہوگا میرے ساتھ اگر اس ڈاکو کو معافی مل سکتی ہے تو میں اور آپ کیوں ایسا نہیں کر سکتے وجہ ایک ہی ہے ابلیس ہمیں ایسا کرنے سے روکتا ہے ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں وسوسے لے کر آتا اور کہتا ہے کہ تو تو اس قابل ہی نہیں رہا تو تو ایسا ہے ہی نہیں اگر معافی مانگیں تو خدا متبہ معاف کرتا ہے ایک گناہ ہے تو اس کے لئے ستر بار بھی خدا متبہ معاف کر سکتا ہے لیکن ان کا گناہ معاف نہیں ہوتا جو معافی نہیں مانگتے جو معافی مانگتے ہیں ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اس شراقت کا مطلب ہے کہ ہم پاک ہیں اس شراکت کا مطلب ہے کہ یہ کی یادگاری ہے اس شراکت میں آنے کا مطلب ہے کہ میں اور آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یسو مسیح میرے لیے مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے کیا ہو گیا زندہ ہو گیا اور ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک یسو دوبارہ نہیں آئے گا میں اس میں آتا رہوں گا اور ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یسو مسیح دوبارہ آئے گا یہ سن سے کیا کرے گا دوبارہ تو میری درخواست ہے کہ ضرور خداوند کی بھیز میں شریک ہوں نامناسب طور پر نہ ہوں اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا آنا نامناسب ہے شریک نہ ہوں ایسا نہ ہو کے سزا یا آفتہ ہوں آپ سزا پائیں خداوند ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اگر کوئی غلطی کوئی گناہ ہوا تو اس کے لئے معافی مانگ کرائیں خداوند معاف کرے گا لیکن اگر معافی نہیں مانگی تو پھر یہ آنا نامناسب طور پر آنا ہے آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم نامناسب طور پر اس کی میز میں نہ آئیں بلکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے مناسب طور پر اس کی میز میں شریک ہوں تاکہ ہم پر ہمارے گھرانوں پر ہماری سندگیوں پر خداوند کا فضل ہو خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین